لہرماندنہیم اسلام علیکم میں آپ کی اردو کی ٹیچر میسیمہ ہوں کلاس سکس میں نے آپ کو تھرٹ آسائیمنٹ میں سبق انصاف پسندی کے مختصر اور تفصیلی سبق جب آپ کروائے تھے اور جبنیو کارمون کرنا بھی کروائے تھے پھرٹ آسائیمنٹ میں میں آپ کو خالی جگہ صحیح غلط نوٹ اپری اہد کرواؤں گی اب آپ کتاب کا سفا نمبر تھرٹی ون کھولیے یہ ہے آپ کا سبق انصاف پسندی اس سبق میں ایک اسے کے کوئی کوئی صحیح غلط نوٹ اپری اہد کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انصاف کرو ناپور میں کمی نہ کرو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاف پسندی پر بہت زور دیا کرتے تھے بچوں پچھل ایکٹر میں میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا تھا کہ ہر معاملے میں انصاف ضروری ہے کوئی بھی وقت ہو ہمیں انصاف سے کامل نہ چاہیے کیونکہ یہ ہماری نبی کا فرمان بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے مقابل فیضہ کیا کرتے تھے اور کوئی کسی کام میں بھی کبھی عدل انصاف کے بغیر کوئی فیضہ نہیں کیا کرتے تھے دیکھئے بچوں اگر ہمارے معاشرے میں عدل انصاف ہوگا تو معاشرہ بھی تحقی کرے گا اور ہمارا ملک آگے بڑھے گا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے انصاف پسندی بہت ضروری ہے اس لیے کہ اگر ہم انصاف سے کام نہیں لیں گے تو کبھی بھی ہم صحیح فیضہ نہیں کر سکیں گے مجھے امید ہے کہ یہ سباق آپ جان میں آگیا ہوگا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے کورٹ اسائیمنٹ کی طرف جی بقیہ کام سباق کسان فسندی کا ہے اگلے صفحے پر آپ خالی جگہ مناسب پاس سیکل کرنے کی ہیڈن ڈالیں گے نمبر بن پر ہے حضور ڈیش کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے ڈیش بھائے گا انصاف نمبر دو پر ہے اللہ تعالیٰ آخرت پر ڈیش کا بدہ ضرور دے گا نائنصافی نمبر تری پر ہے والدین کا انصاف یہ ہے کہ ڈیش بھی برابر کا پیار بٹیں یعنی ڈیش بھائے گا اولاد اگر دکاندار نابطول میں ڈیش بھائے گا کرتے ہیں ڈیش بھائے گا بے ایمانی یہ آپ کے ہو گئے چاروں خالی جگہ اب اگرے صفحے پر آپ صحیح غلط کیا جنین ڈالیں گے نمبر بن پر ہے انصاف پسندی اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے یہ ہے صحیح انصاف کرنا اسلام کے مطابق نہیں یہ ہے غلط حضرت شعب علیہ السلام کی قوم نابطول میں انصاف نہیں کرتی تھی یہ صحیح ہے انصاف پسندی اچھی عادت نہیں ہے یہ غلط ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی انصاف سے کامل نہ ضروری ہے یہ صحیح ہے اب یہ آپ کے صحیح غلط پانچ ہیں یہ آپ کے سوال میں آ گئے ہوں گے اب دیکھئے اگلے سطح پر آپ نوٹ افائے اہد کی ہیڈن ڈالیں گے اوپر نوٹ لکھیں گے نیچے افائے اہد دیکھیں گے بچوں میں آپ کو افائے اہد کے بارے میں کچھ چھوڑا سا سمجھاؤں گی دیکھئے بچوں افائے اہد کا مطلب ہوتا ہے اپنے وعدے کو پورا کرنا اگر ہم کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرنا ہمارا اولین پرز ہوتا ہے چونکہ وعدہ خلافی وہ سب دنا ہے چونکہ وعدہ پورا کرنے والا شخص منافق کہلاتا ہے اور پھر لوگ اس بھی نہیں کرتے دیکھئے بچوں وعدہ پورا کرنا ایک سچے مومن کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی وعدہ خلافی پسند نہیں ہے اور اپنے وعدہ خلافی کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا ایفائے جو ہے وہ معاشر کی بقا اور سخم کے لیے بہت ضروری ہے مجھے امید ہے کہ یہ نوٹ آپ کو سب میں آگیا ہوگا اور اب آپ اس کو اچھے سے پاپی کریں گے اور صفائی کے ساتھ سوپ پاپی کرنے کے بعد پڑھیں گے تاکہ آپ کو یہاں سکتے میں آسانی ہو جائے اب آپ کل یہ کام میں نے اگروا دیا ہے آپ کو آپ اس کو آسانی سے کر لیجئے گا شکریہ اللہ حافظ